حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات ہم آیا سبر آدھا ایمان ہے سبر آدھا ہاف آدھا ایمان کس میں ہے؟ سبر میں بتایا ہے ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشات ہم آیا روزہ آدھا سبر ہے روزہ آدھا سبر ہے اور سبر آدھا ایمان ہے اب ایمان چاہیے تو آدھا ایمان سبر میں ہی رکھا گیا ہے حدیث میں یہ آیا ہے کہ آدھا ایمان کہاں پر رکھا گیا ہے سبر میں رکھا گیا ہے اب سبر چاہیئے تو آدھا سبر روزے میں رکھا گیا ہے روزہ آدھا سبر ہے اور سبر کیا ہے آدھا ایمان ہے اب سبر کیا ہے سمجھنے کی کوشی کرتے ہیں جب آدھا ایمان سبر کے اندر ہے آدھا ایمان سبر ہے تو سبر سمجھنا ضروری ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات ہم آیا جس کے اندر دو خصوصیتیں پائیں جائیں اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک اس کو سابر اور شاکر لکھ لیتا ہے سابر مطلب سبر کرنے والا شاکر مانے شکر کرنے والا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ دو خصوصیتیں جس کے اندر پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سابر اور شاکر لکھ لیتے ہیں اب لکھ لیتے ہیں مطلب داکومنٹیڈ انڈورز سرٹیفائٹ سرٹیفائٹ شاکی رہے سرٹیفائٹ صابر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا چاہیے اس کو صرف دو خصوصیتیں اب دو خصوصیتیں کیا ہے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہم آیا دین کے معاملات میں دین کے کاموں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اور اس کی پیر بھی کریں دین کے معاملات میں دین کے کاموں میں اپنے اوپر والے کو دیکھیں اور اس کی پیر بھی کریں اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور جو بندے کے اندر یہ دو خصوصیتیں آگئیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سابر اور شاکر لکھ لے رہے ہیں اب سابر کیا ہے کہ دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں اب دین کے تعلق سے آتا ہے حضور غصص اقلین جو بندہ دین پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اپنے درمیان ایک دروازہ کھول دیتے ہیں تو بندہ اس دروازے سے اپنے خلب سے داخل ہوتا ہے اللہ کا خرب حاصل کرتا ہے حضور غصر سخلے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عالم بنا دیتا ہے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے تو علم دین دین اللہ تعالیٰ کا علم جو اللہ تعالیٰ کی پہچان تو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان عطا فرما دیتے ہیں علم دین عطا فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اس کو عمل میں آسانی عطا فرماتے ہیں عمل میں اخلاص عطا فرماتے ہیں پھر اپنا خرب عطا فرماتے ہیں بھلائی جس کے ساتھ ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے کیا عطا فرمائیں گے علم بنا دیں گے علم دین عطا فرمائیں گے پھر دین علم کے مطابق عمل پھر عمل میں اخلاص پھر اخلاص ہونے کے بعد اپنا خور بطا کرمائیں تو کیا ہے دو خصوصیتیں جس کے اندر ہو جائے وہ سابر اور شاکی ہے کہ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے پیروی کرنا ہے اب حدیث کنٹینیو چل رہی ہے آپوزٹ میں آجائے یہ دو خصوصیتیں جس کے پاس نہیں ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو سابر اور شاکی نہیں لگتے اب آپوزٹ میں دیکھیں جو بندہ دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں حدیث کا کنٹینیشن دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر اخصوص کریں ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ سابر اور شاکی نہیں لگتے دینی معاملات میں کوئی نماز تین پڑھ رہا ہے وہاں تین پڑھ رہا ہے میں تو چار پڑھ رہا فجر کی چھوٹی تو کیا ہوا وہ تین والے کو دیکھ رہا ان یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ جو پورے فرائز کی بابندی کر رہا ہے نیچے والے کو دیکھ رہا ہے ان تین پڑھ رہا ہے ان تو پڑھ رہا ہے ان بے نمازی ہے میں تو خزا تو کر رہا ہوں فجر کی نیچے والے کو دیکھ رہا ہے ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ساغیر اور شابیر نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں اور دنیای معاملات میں کیا کر رہا ہے اس کے پاس یہ ہے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں افسوس کر رہا تو سبر کیا ہے سبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مصیبت دے اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوے نہ